یہ ہے جان ڈکرڈ صاحب نے لکھی ہوئی ہے یہ بھگو اچھا تو اس کے ہم چیپٹر نمبر ون پہ آ جاتے ہیں ہم نے موسٹلی چیپٹر ون اور ٹو تو موسٹلی ہم نے کور کر لیا ہے جو ہم نے لاسٹ میں دو کلاسز ہماری ہوئی ہیں اس میں چیپٹر ون اور ٹو ہمارا موسٹلی کور ہو گیا ہے اچھا لیکن اس کو بریفلی ذرا دیکھتے ہیں اور چیپٹر نمبر تھری پہ پہ چلتے ہیں اچھا اس چیپٹر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈرسٹینڈنگ اسٹرکچر اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے ایک ایچ ٹی ایمل ڈاکیومنٹ کا وہ یہ بتائے گا آپ کو یہاں پہ اور مارکپ کیا چیز ہوتی ہے وہ بتائے گا یہ اور ٹیگز اینڈ ایلیمنٹس کیا ہوتا ہے یہ بتائے گا یہ تینوں باتیں پتا ہے آپ کو پہلے سی ٹیگز کیا ہوتے ہیں ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں کون بتائے گا کھڑا ہوگے آپ میں سے کون یہ بتائے گا کہ ٹیگز میں اور ایلیمنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے بلکل صحیح بتایا دوست نے دوست نے بتایا کہ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ اوپننگ اور کلوزنگ پہ جو لگا ہوتا ہے اس کو ہم ٹیگز کہتے ہیں لیکن پورے کو ملا کے ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب لوگ کو یہ بات پتا ہے نا ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کی تھی یہ بات اچھا تو ہم اس کو ذرا بریف لی اب چلتے ہیں آگے اچھا کہہ رہے ہیں ہم بہت طرح کے ڈاکیمنٹ سے ہمارا واسطہ پڑھتا رہتا ہے جیسا کہ نیوز پیپر انشورنس فارم کسی قسم کا ایڈمیشن فارم وغیرہ شاپنگ کیٹلوگ کہ جی وہ فریج ٹی وی کی دکان کا کیٹلوگ ہوتا ہے یا کسی ریسٹورنٹ کا مینیو ہوتا ہے تو اس طرح کے کیٹلوگ سے ہم گزرتے رہتے ہیں اچھا کہہ رہے کہ یار جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا وہ الیکٹرونک ورجن ہے یہ ہم نے بات ڈسکس کی تھی یہاں پہ اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ویب سائٹ ہے جو کہ ایش ٹی ایمیل کے اوپر بنی بھی ہے اچھا پھر اگلے پیج کے اوپر یہ دکھاتا ہے کہ جی ایک یہ نیوز پیپر ہے اور ایک اسی نیوز پیپر کا یہ دیجٹل ورجن ہے اچھا نیوز پیپر اور اس کے دیجٹل ورجن میں جو ڈیفرنس ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو نیوز پیپر کے اندر ڈیٹا جو ہے زرہ کم ہے وہ اچھا اور اس کے اندر وہ ہی سیم ڈیٹا تو ہے جو نیوز پیپر میں ہے لیکن اس میں کچھ لنکس وغیرہ بھی لگے میں چھوٹے چھوٹے لنکس لگے میں بٹنز لگے میں اور یہ اوپر نیوگیشن بار لگا گیا ہے تو زرہ سا ڈیٹا تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے اندر کیونکہ اگین وہی والی بات ہے کہ جو پیپر کے اوپر لکھا ور ٹیکسٹ ہے وہ ہائیپر ٹیکسٹ نہیں ہے لیکن یہاں لکھا ور ٹیکسٹ ہے کہ اس کو ٹیکسٹ کرنے سے وہ کچھ کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہائیپر ٹیکسٹ والی جو چیز ہے وہ پیپر کے اندر موجود نہیں ہے تو دیٹا تھوڑا کم ہے دیجٹل ورجن میں موجود ہے تو دیٹا تھوڑا زیادہ فیل ہو رہا ہے اچھا تو ایچٹی ایمل کے اوپر یہ پورا اس طرح کا پیج ہم بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اور انشاءاللہ بنائیں گے بھی اچھا اسٹریکچرنگ ورڈ دوکیمنٹ اب یہ اسٹریکچر کی جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹریکچر کسی اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کسی گھر کا گری اسٹریکچر ہے کہ جی ابھی پیلرز کھڑے ہوئے ہیں اور دیواریں ہوئے ہیں ابھی پلسٹر وغیرہ نہیں ہوا تو گری اسٹریکچر ہوتا ہے تو گری اسٹریکچر میں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے اچھا دروازہ کہاں ہوگا کھڑکی کہاں ہوگی ایسی کہاں لگے گا بلپ کہاں لگے گا یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں گری اسٹریکچر جب بن چکا ہوتا ہے تو یہ اس والے اسٹریکچر کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کو اچھا جیسے اس کلاس کا اسٹریکچر کیا ہے کہ جی یہاں پہ ڈائس لگا ہوئے ہیں سامنے سیٹس لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ پروجیکٹر لگا ہوئے ہیں یہ اس کا اسٹریکچر ہے ٹھیک ہے نا تو کسی بھی چیز کی جو ساخت ہوتی ہے بناوٹ ہوتی ہے اسٹریکچر ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں کہ اسٹریکچرنگ ورڈ ڈاکیمنٹ کہ اگر ہم کوئی ورڈ پہ ایم ایس ورڈ پہ کوئی ڈاکیمنٹ بناتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے اسٹریکچر کرتے ہیں یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہہ رہا جی ہیڈنگ لگاتے ہیں بڑی ہیڈنگ پھر شاید ایک پیراگراف لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک سب ہیڈنگ لگا دیتے ہیں پھر ایک اور پیراگراف لکھ دیتے ہیں پھر ایک اور سب ہیڈنگ لگا دیتے ہیں تو اس طرح چلتا ہے کہ ایک بڑی ہیڈنگ اس کے بعد چھوٹی ہیڈنگ اور ہر ہیڈنگ کا اپنا اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہی سیم چیز جو ورڈ ڈاکیمنٹ میں نا کی تھی وہی سیم چیز دیکھو اس نے کان پہ کر دی ایچ ٹیمل ڈاکیمنٹ میں اچھا اتنا کام ڈاکیمنٹ میں ہم آلرڈی کر چکے اس طرح کی ویب سائٹ بنا کر ہم نے ہوسٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اچھا جی اور آگے آجاتے ہوں ہم اچھا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایچ ٹی uses elements to describe the structure of page ھٹھیک ہے ھٹی ایمیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ elements ہوتے ہیں جو اس کے building block ہوتے ہیں جس کے ذریعہ structure بنتا ہے ھٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ let's look closer at the code from the last page کہہ رہا ہے کہ last page پہ جو code آپ کو دکھایا گیا جس کے اندر ایک heading تھی اور نیچے دو sub heading تھی there are several different elements such as each element has an opening tag and closing tag یہ دکھا رہا ہے اس کو میں اگر کوشش کرتا ہوں تو یہ سہی سمجھائے گا یہ بک کے حساب سے پرنٹ ہو آیا ہے تو یہ آپ سمجھ لے left page ہے یا اس کے ساتھ right page ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں اس کو اب زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اس کا آپ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ HTML یہاں سے شروع ہوا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اس کو scroll نہیں کر سکتے اور یہاں ختم ہو گیا ٹھیک ہے اتنا part جو اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے the opening HTML tag indicates that anything between it and closing HTML tag is HTML code کہہ رہا ہے یہ HTML شروع اور HTML ختم ہے جہاں پہ یہ کیا بتا رہا ہے اس کے درمیان میں جو بھی بات لکھی رہی ہے یہ HTML کا code ہے یہ اسی طریقے سے یہاں پہ body ہے ٹھیک ہے body کو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ body شروع ہے یہاں پہ اور یہ body یہاں ختم ہے اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ ہے کہ the body tag indicates that anything between it should be shown inside the main browser window کہہ رہے کہ جی body کا tag جہاں open ہے اور جہاں close ہے اس کے درمیان میں جو بھی چیز ہے وہ browser کے window کے اندر نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے تو ہم نے بھی body کے اندر ہی لکھا تھا سارا کا سارا code اچھا پھر H1 ہے پھر paragraph ہے پھر H2 ہے پھر paragraph ہے تو یہ سارا screen پہ اسی طرح نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہگر ہم چاہتے تو ہمیں ایک ایک بڑی heading لگاتے پہلے اس کے بعد ہم direct paragraph لکھ سکتے تھے ٹھیک ہے یا ہم دو heading لگا دیتے اوپر اس کے بعد paragraph لکھتے تو یہ totally میرے اوپر ہے تو ہمیں کیا پتہ لگا ہے کہ ہم HTML کے اندر جو structure بناتے ہیں وہ elements کے ذریعے بناتے ہیں کوئی element پہلے لگا دوں کوئی بعد میں لگا دوں وہ میری مرضی ہے ٹھیک ہے جیسا میرا دل کرے گا میں ویسا کروں گا لیکن usually ہوتا کیا ہے کہ سب سے بڑی heading ٹاپ پہ ہوتی ہے اس کے بعد کی جو heading ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ convention چل رہا ہے ایک پرانے books وغیرہ میں اور documents میں ہم اسی ذرا کرتے ہیں تو ہم ویب سائٹ میں بھی اسی طریقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بالکل ہی کوئی علاق کا ہم کر دیں ٹھیک ہے آچھا جی اب یہ آگیا ہمارے پاس کیا آگیا ٹھیک ہے ٹیگ کہہ رہے کہ جی آپ اس کو دیکھیں ٹیگ کو ذرا غور سے ایک angle bracket ادھر ہے ایک angle bracket ادھر ہے اور درمیان میں character ہے یہ ایک opening ٹیگ ہے اچھا یہ closing ٹیگ ہے اس کے اندر ایک slash لگا ہے extra آپ سب لوگ پہچانتے ہیں اس کو آپ کر کے دیکھ چکے ہیں آجتے ہیں آگے اچھا آپ کہہ رہے کہ اس میں attribute بھی ڈالا جا سکتے ہیں اچھا یہ attribute بھی ہم نے ایک میں لگا کر دیکھا تھا اس کا table میں شاہد ہے table جب انہوں نے بنایا تھا تو border equals to one لگایا تھا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر مزید کچھ باتیں لکھ دیتے ہیں جس سے اس element کے بارے میں ایک چلی ہے ٹھیک ہے attribute tells us more about element کہ attribute جو ہے جب ہم attribute میں کوئی بات لکھتے ہیں ایک تو html کو میں نے بولا na h1 کا markup ہے تو اس کو لگیا کہ اچھا جی heading لکھانا ہے لیکن attribute میں آکے میں کچھ مزید بات بھی بتا سکتا ہوں جیسے میں نے table کے tag لگایا تو میرے براوزر کو پتا لگیا کہ اچھا table لگانے کی بات ہو لی ہے لیکن میں نے border equals to one لگایا attribute میں تو اس کو پتا اچھا border بھی لگانا ہے یہ اس کو پتا لگیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے کہ attribute میں ہم کچھ extra باتیں لکھ دیتے ہیں ہے نا table لگائیں تو کونسی table اگر table کے tag لگا دیا ہے تو کونسی table border والی کے بغیر border والی تو یہ مجھے attribute میں بتانا پڑے گا اچھا جی یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے paragraph کے اندر ایک attribute ڈالا ہے language equals to enus language کر کے لکھا ہے اس نے enus کے english united states اچھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ براوزر کو میں نے یہ تو بول دیا ہے کہ paragraph بناو لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ paragraph اس کی language ہے وہ english us ہے یہ جو paragraph لکھا ہے یہ english میں لکھا ہے اچھا اسی طرح سے ایک دوسرا paragraph بنایا ہے یہاں پر انہوں نے انہوں نے بولا یہاں پہ language ہے french تو میں paragraph بناتے ہوئے اس کے اندر جو بھی بات لکھتا ہوں تو براوزر کو تو نہیں پتا یہ کونسی language ہے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں اچھا اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ براوزر کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ page جو ہے وہ french میں اچھا جب میں کھولتا ہوں اس page کو تو میں نے کیونکہ انگلیش میں کیا ہوا ہے سب کچھ میرا آپریڈنگ سسٹم بھی انگلیش میں ہے میرا براوزر بھی انگلیش میں ہے تو مجھے وہ translate کا ایک option شو کر دیتا ہے ہوتا ہے نا اکھسر کوئی website کھولو اس میں translate کا option آجاتا ہے تو وہ اسی ان تیزوں کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو آپ کی جو cv آپ نے بنائی ہے وہ آپ نے بنائی ہے انگلیش میں ٹھیک ہے اگر میں وہ دیکھا پاؤں آپ کو ہوتا ہے اے ٹی میل کے ٹیگ میں آپ لینگویج لگا دیتا ہے کہ جی لینگویج انگلیش ہے ٹھیک ہے یا این یو ایس بھی لیکن میں لکھتا ہوں کہ جنرل انگلیش ہے یہ یو ایس والی انگلیش نہیں ہے یہ ہر کسی کو سمجھانے والی انگلیش ہے تو یہاں پہ اس کو لگانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ یہ میرا پورا کا پورا جو cv ہے یہ انگلیش میں میں نے بنایا ہوئے آ جاتے ہیں جی مور آگے اب اچھا کہہ رہے کہ جی body title اور head یہ تینوں کیا چیز ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک head کر کے بھی یہ چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک title کر کے بھی چیز لگی ہوئی ہے اور body تو چلو میں نے بتا دیا تھا کہ body میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ screen پہ دیکھتی ہے لیکن یہ head اور title کیا چیز ہیں اچھا تو یہ بتا رہے ہیں جی کہ body میں تو جو چیز ہے وہ screen پہ نظر آئے گی اچھا head میں کیا ہے before the body element you will often see a head element this contain information about the page یہ head کے اندر کچھ information ہوتی ہے جو page کے بارے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے body میں تو وہ چیز ہوتی ہے جو page itself ہوتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے page لیکن head میں اس page کے بارے میں کوئی بات لکھی بھی ہوتی ہے rather than the information is shown within the main browser اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ you will usually find a title element inside the head اچھا اب تو page کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ کیا بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات ہے page کے بارے میں title اس کا وی بات ہوتا ہے کہ my cv web site ٹھیک ہے اور save یہاں پر آتا ہوں میں اور آپ دیکھیں جیسے ہی refresh کرتا ہوں یہ title یہاں شو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میک میں بتا رہے ہیں میک میں بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس chapter کو complete کرنے کے بعد ایک اس طرح کی ویب سائٹ آپ بنانے کے قابل ہو جائیں یہ ان کا پرپس تھا تو اس طرح کی ویب سائٹ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں اچھا جی اب یہ chapter number ہمارا 2 آگیا chapter number 2 میں انہوں نے کیا بات کیا جی headings کیا ہوتا ہے paragraphs کیا ہوتا ہے bold italic اور emphasize کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے structure and semantic markup تو یہ شروع کی دو باتیں ساری ہم پڑ چکے ہیں صرف یہ emphasize نہیں پڑا اور یہ last نہیں پڑا ہے heading paragraph اور یہ bold italic یہ چار چیزیں ہم پڑ چکے ہیں right آ جاتے ہیں آگے کہہ رہا ہے کہ جی when creating a web page you add tags that are known as markups ہم tags لگاتے ہیں جس کو markup بھی بولا جاتا ہے to the content of the page these tags provide extra meaning and allow browser to show user appropriate structure of the page کہ رہا ہے چاہا ایکسٹرا meaning کیا گئی کہ اس text کو h1 کر کے دکھانا ہے تو اچھا اس tag بھی بولتے ہیں اس کو اور markup بھی بول سکتے ہیں دونوں باتیں اس کے اندر اچھا تو یہ آگیا ہمارے پاس headings ایک سے لے کے چھے تک six headings ہیں اس کے علاوہ پیراگراف آگیا پیراگراف دو پیراگراف لگا دی اس میں کوئی ایسی مشکل چیز ہے نہیں یہاں پیراگراف کے بارے میں لکھا ہے کہ to create a paragraph surrounding the word that make up the paragraph within opening and closing paragraph tag کہ رہا کہ کسی بھی text ہے اگر آپ اس کو as a paragraph display کرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو شروع میں opening tag لگ دیں گے paragraph اور last میں closing tag لگ دیں گے paragraph تو یہ آپ کا تعام ہو جائے گا ٹھیک ہے بائی ڈی فالٹ a browser will show each paragraph on a new line کہ رہا جی paragraph جب آپ بنائیں گے تو بائی ڈی فالٹ کیا ہوگا کہ ہر paragraph کو ایک نئی line میں وہ show کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا behavior ہے جو یہ پہ انہوں نے بتا دیا اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا جی bold italic ہے ڈی that's it کوئی مشکل چیز نہیں ہے انہوں نے کیا کیا گی جی ایک paragraph کے درمیان میں کچھ حصے کو bold کیا ہے کی فی چر کو bold کی فی چیز bold نظر آ اسی طرح italic بھی ہے اس کے لامہ یہ پہ subscript اور superscript ہے آپ دیکھیں کہ on the fourth اور th کو انہوں superscript میں rap کیا ہے th کو انہوں superscript میں rap کیا ہے super script میں rap کرنے کی ویجیسے کیا ہو گیا یہ ایسے اوپر ہو گیا سوپر اسکرپ کیا وہ اوپر ہو گیا اس کو سب اس سکرپ کیا وہ نیچے ہو گیا اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اکسر کو ڈنگ کرنے کے دوران کیونکہ زائر جیسے مس world ہوتا مس world میں بھی اس کی مس world میں question پیپر بنا رہے ہیں chemistry لیے تو اس میں یہ لگانا پڑے گا اس ہی طرح کوئی ویب سائیٹ بھی بنا رہے ہیں جس میں آپ نے chemistry کو فارمولا ڈسپلے کرنا ہے chemistry کے سوڈنٹس کے لیے آپ کو بنا رہے ہیں ویب سائیٹ اگر تو اس میں آپ کو اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑھنے والی ہے اچھا جی white space کو کیسے handle کرے گا ڈسٹی اگر آپ نے ڈسٹی ایمیل کا code لکھتے ہوئے یہاں پہ بہت سارا white space دے دیا مثال کے ضرور پہ h1 لکھا آپ نے اور h1 کے بعد آپ نے یہ دے بھی ہے تو یہ اس کو ignore کر دے گا صحیح آگے دیکھتے ہیں ریفریش کیا میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ صحیح اسی طریقے سے میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ بولڈ کے اندر بہت سارا سپیس دے دے تو یہ حالکہ پیراگراف کے اندر ہے یہ پیراگراف کے اندر ہے لیکن یہاں پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کھا ہے آپ سپیس کے درمیان میں میں نے دیا ہے سپیس وہ کسی بھی آپ سپیس درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہو رہا تو انہوں نے کیا بولا رہے ہیں یہاں پہ وائٹ سپیس کو لے کر کہہ رہے کہ جی in order to make code easier to read web page author often add extra space in lines اچھا مثال کے دور پہ کہہ رہے ہے کہ آپ اس کو read کر پائیں اس کے لئے سم ٹائم کبھی تو میں لکھوں گا اس کو ایسے کبھی تو میں اس کو لکھوں گا ایسے لیکن ہو سکتا ہے کبھی میں اس کو ایسے بھی لکھو ٹھیک ہے ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کبھی اس کو انہوں نے بولا کہ اکسر developers وہ کیا کرتے ایسے لکھتا میں ایسے بھی تو کر سکتا تھا ایسے بھی تو لکھ سکتا تھا لیکن ایسے نہیں لکھا میں ایسے نہیں لکھا یہ پورا چپک گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ لائی کو ذرا سکرین سے ایسے یوں دور کیا تھا اس طرح کیا وادا تو یہ سپیس میرا اس طرح سے پیج ہے اگر جب شروع میں لکھو گے تو ایسا ہی لکھائے گا ظاہر ہے اس کو میں نے رائیٹ کلک کیا یہاں پہ اور رائیٹ کلک کر کے فارمیٹ ڈاکیمینت کا ایک آپشن ہے اس پہ کلک کرتے ہی کیا ہو جاتا ہے اندین ہو جاتا اچھا اس کا shortcut ہے میں shortcut use کرتا ہوں mostly shortcut shift f ہے میرے پاس تو آپ کے پاس ہی shortcut different ہوگا رائیٹ کلک کریں گے جب آپ تو یہ format document کے ساتھ نا آپ کا shortcut لکھا وار ہوگا جو بھی آپ کے computer میں چلتا ہے تو وہ shortcut آپ یاد کریں اور اس کو ہاتھ پہ set کریں code لکھتے جائے اور automatically اس کو آپ indent بھی کرتے جائیں تو جی white space کو یہ کیا کر دے گا جو developer نے جو اپنے readability کیلئے extra white spaces میں ایڈ کیا ہوا ہے when browser come across two or more spaces next to each other کہ رہے ہے کہ جب browser کو یہ دکھے گا کہ ایک سے زیادہ space ہے ایسے ایک ساتھ ہے تو ایک کو لے گا باقی کو چھوڑ دے گا اب چاہے وہ دو space ہو یا چاہے دس space وہ ایک کو لے گا باقی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے it only display one space similarly if it come across a line break it will treat it as a single line ٹھیک ہے اگر کہیں پہ میں نے line کو break کیا تو وہ line کو break نہیں کرے گا ٹھیک ہے مثال کے دور پہ میں آتا ہوں اگر اور میں پہ ios کے باد line break اور یہاں پہ line break اس بھی نئی line میں یہ بھی نئے line میں یہاں بھی نئے line میں تو یہ ان سب کرے گا اس کو میں کنٹرول ریڈیر کے واپس لاؤ ٹھیک ہے جی اچھا اس فنومینا کو کیا کہتا ہے یہ اس فنومینا کو کہتا ہے white space collapsing کہ white space آپ میں collapse کر کے ایک space بن جاتا ہے اچھا اس ہی طریقے سے line break کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے بی آر کا یہ ٹی استعمال کریں گے آپ ایک خاص بات دیکھیں کہ یہ ٹی ترہا ہے ٹی ہوتے جو عام طور میں self closing ہوتے جس کے اندر کوئی content نہیں لکھنا ہوتا کیونکہ بی آر کا کام کیا ہے line break کرنا ٹھیک ہے یعنی line change کرنا اگلی line میں لے کر آنا تو line break کرنے اندر مجھے مزید کوئی ایسا content نہیں لکھنا ہے ایچ one رکھا اسی طرح سے HR ایک تھا بی آر ایک تھا HR بی آر اور HR کا کام ہوتا ہے لیکن HR کیا کرتا ہے اس کے اوپر line لگا دیتا ہی جو بقاعدہ visible line ہوتی 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 دونوں کو لگا کر دیکھ لیتے کوڈ میں کیسا دکھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو پیراگراف ہے یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ ایک بی آر میں نے بی آر لکھا انٹر کیا تو یہ بی آر لگ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے سلیش نہیں لگا خود سے سلیش میں لگا دوتا بغیر سلیش لیکن بہتر ہی کہ آپ سلیش لگائیں اس کے اندر جس طرح بک میں بتایا ہو بہتر ہی کہ اس طرح کریں اس کو اچھا تو میں نے کیا کیا یہاں پہ بی آر لگا دیا اس کا مطلب سلیش یہاں پہ میں کیا کروں گا لائن بریک لگا ٹھیک ہے سیف کرتا ہوں اس کو یہاں جا کے میں ریفرش کرتا ہوں تو اب دیکھیں اپل آئن سلیش بات بھی آگیا یہاں پر اسی طریقے سے جو ایچار ہے ایچار کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن لگا کے دیکھ لوں یہ رہا فور ایچ ہارڈ ویر یہاں آگیا ایچ آر صحیح ہے ایچ آر سے اب کیا ہو گئی ہے اب فور ایچ ہارڈ ویر کے بعد نہ صرف اس نے لائن کو بریک کیا بلکہ لکیر بھی کھینج دی اس نح تو بی آر اور ایچ آر آج کی کلاس کو ہم یہی تک رکھتے نیکس کلاس کے اندر سمنٹک مارک آب ہم ڈسکس کریں گے سمنٹک مارک آب ڈسکس کریں گے